موسیقی ہم پڑھتے ہیں ستر دو پانی کی آوشکتہ اور سیچائی کیا پڑھنے والے ہیں پانی کی آوشکتہ اور سیچائی پانی کی آوشکتہ ہیں ایک فسل کی پانی کی آوشکتہ WR جسے ہم water requirement کہتے ہیں WR فسل کی وردھی اور اوپج کے لیے آوشک پانی کی کل ماترہ ہیں جو ورشا یا سیچائی دونوں دوارا پورتی کی جا سکتی ہیں فسل اور مٹی کی روپ ریکھا کے لیے ویوید فسل میں پانی کی آوشکتہ ہوتی ہیں یہ سیچائی کی آوشکتہ IR جسے irrigation requirement کہتے ہیں سے الگ ہیں جو ورشا اور مٹی کی روپ ریکھا کی یوگدان کے لیے ایک فسلی شتر میں لاغو کی کل ماترہ ہیں جب سیچائی دوارا پانی کی آوشکتہ کی پورتی کی جاتی ہیں تو ور اور سیچائی کی آوشکتہ IR دونوں سمان ہوتے ہیں مطلب water requirement اور irrigation requirement دونوں سمان ہوتے ہیں اسے سکھے پتارت کی ایک اکائی کے اتپادن کے لیے آوشک اور شوشت پانی کے روپ میں ویقت کیا جا سکتا ہے کس میں ایک سکھے پتارت کی ایک اکائی اتپادن کے لیے آوشک اور شوشت پانی کی اکائی کے روپ میں ویکت کیا جا سکتا ہے پانی کی آوشکتہ می می یا ملی میٹر برابر واسپن اس سر جن پلس انوپریوگھانی پلس ویشیش آوشکتہ ہے چاہے پانی کی آوشکتہ می می برابر واسپن اس سر جن پلس انوپریوگھانی پلس ویشیش آوشکتہ ہے جہاں واسپن اس سر جن ای ٹی جسے ایوپو ٹرانسپیرینٹ فسل سے واسپو اس سر جن دوارہ اور مٹی سے واسپی کرن دوارہ پانی کی اکن نقصان انوپریوگ یا ہانی برابر سیچائی کے پانی کے انوپریوگ کے دوران پانی کی کمی ویشیش آوشکتہ ہے بھومی کی تیاری روپائی لیچنگ آدھی کے لئے سہایک ویشیش آوشکتہ ہے برابر بھومی کی تیاری روپائی لیچنگ آدھی کے لئے آوشک پانی سیچائی کتنی کرنی ہے کتنی سیچائی کرنی ہے یدی کسی ویشیش فسل کی پانی کی آوشکتہ ٹریتی دین چھے ایم ایم ہے تو اس کا عرط ہے کہ ہر دن میں ہمیں فسل کو ساٹھ ایم ایم یا ساٹھ میمی پانی دینا ہوگا بیعوارک روپ سے شیطر کی استطی میں یہ سمبھو نئی ہے اس لئے اسے ہر پانس دین کے لئے تیس میمی یا پرتیک دس دینوں کے لئے ساٹھ میمی دیا جا سکتا ہے بڑھنے کے موسم فسل کے پرکار اور مٹی کے پرکار اور اس کی استطیق کے ساتھ سیچائی کی آورتی بھی پننہ ہوتی ہیں سبجی والی فسلوں کو پانی کی آوشکتہ ٹماٹر چھت سو سے آٹھ سو میمی میرچ چار سو پچاس سے پانسو میمی بینگن ایک ہزار سے ایک ہزار میمی سمجھنے کے لئے بندو ایک فسل کی پانی کی آوشکتہ میمی پرتی موسم میں فرکتی کی جا سکتی ہے کس میں پرتی موسم میں گرمی کے موسم میں فسلوں کو تھنڈ کی عوضی کی تلنامیں ادھک پانی کی آوشکتہ ہیں جب گرمی ہوتی ہے تب پانی کی آوشکتہ ادھک ہوتی ہے کس کی تلنامیں تھنڈ کی موسم کی تلنامیں لمبی عوضی کی فسلوں میں پانی کی آوشکتہ ادھک ہوتی ہیں لمبی عوضی کی جو فسلیں ہوتی ہیں ان میں ادھک پانی کی آوشکتہ ہوتی ہیں اتلی جڑھ والی سبجیوں کی فصلوں کو ہلکی لیکن لگاتار سیچائی کی آشکتہ ہوتی ہے سمیہ پر سیچائی سے ادھیک اوپج اور بہتر گنوطہ کا اتپادن ہوتا ہے کچھ ہی سبجیاں ارثات بینگن میرچ تربوچ چولائی آنسک سکے کو سہن کر سکتی ہے اسی لئے ہم انہیں اکثر گرمی میں اگاتے ہیں یا جائز سیزن میں انہیں اگاتے ہیں ریتلی مٹی کو پانی کی کم گہرائی کی آشکتہ ہوتی ہے لیکن چکنی مٹی کے وپریت ادھیک بار بار سے بچے انیتا یہ خراب آیو سنچارن اور خراب امکورن کا کارن بنے گا فصل کی وردی اور وکاس کے لیے نمی سیچائی دینے سے میڑ اور کھیت نم رہتے ہیں لیکن گلے نہیں ہوتے ہیں آگے سبجیوں کی فصلوں کو جڑ کی گہرائی کے آدھار پر پر مک تین سینڈوں میں باٹا گیا ہے کتنی سینڈوں میں تین سینڈوں میں باٹا گیا ہے تعلی کا ویبین سبجی فصلوں کی جڑ کی گہرائی کتنی گہرائی ہے تو ایک طرف دیکھتے ہیں جڑ کی گہرائی شرینی جس میں ہم دیکھیں گے اُتھلی جڑ مدیم روپ سے گہری جڑ اور گہری جڑ جڑ کی گہرائی پیتہ لس سے ساٹھ سینٹی میٹر اور ادھر سبجیوں کی فصل کون سی ہوتی ہے پیتہ لس سے ساٹھ سینٹی میٹر پیاج پتہ گوبی پھول گوبی اجوائن آلو مولی لوبیا لیٹیوس اور بروکلی مدیم روپی گہری جڑ میں دیکھیں گے نبے سے ایک سو بیس سینٹی میٹر بینز چکندر سلجم ککڑی بینگن سیملا میرچ کھربوج ٹماٹر گہری جڑ میں دیکھیں گے اس سے ادھیک یا ایک سو بیس سینٹی میٹر ستاوری ایسپیرگس سیتافل قدو سکرکن تربوج اب دیکھتے ہیں سیچائی کب کریں کب کرنا ہے سیچائی ونسپتی فصلوں کی وردی کے دوران پودوں کے کچھ چرن پانی کے ترناو کے پرتی بہت سویدنشل ہوتے ہیں جب ونسپتی فصلوں کی وردی ہوتی ہیں تو پودوں کے کچھ چرن پانی کے ترناو کے پرتی بہت سویدنشل ہوتے ہیں جدی اس اسطر پر سیچائی لاغن نہیں کی جاتی ہیں تو فصل کی وردی اور اوپز پر پرتی کل پرباو پڑتا ہے جب اس اسطر پر سیچائی لاغن نہیں کی جاتی سکتی ہیں تو فصل کی وردی اور اوپز پرتی کل پرباو پڑتا ہے اسے گمبر اوستہ کے روپ میں جانا جاتا ہے شروعاتی فصل اوستہ میں پانی کی کمی سے فصل کی پریپکتہ میں دیری ہوتی ہیں اور اوپج کم ہو جاتی ہیں جبکہ فصل کے بعد کے چرنوں میں نمی کا تناؤ اوپج کی گنوطہ کو کم کرتا ہے اسی لئے اچھ اوپج اور اچھی گنوطہ کی اوپج کے لئے پریابت نمی آفشک ہے سیچائی کی آورتی اور لاغو ہونے والی ماترہ لاغو ہونے والی پانی کی ماترہ جڑ پرانالی کی گہرائی جل اوپیوگ دکشتہ وکاس کے چرن مٹی کے پرکار پرچلیت موسم کی استطی اور سبجی فصلوں کا واسطویق اوپبھوگ اوپیوگ جیسے کارکو کی سنکھیا پر نربر کرتی ہے ادھیک اوپج اور اچھی گنوطہ کی اوپج کے لئے سبجیوں کو بار بار اور سمائے پر سیچائی کی آفشکتہ ہوتی ہے کب جب ہمیں ادھیک اوپج اور اچھی گنوطہ کی اوپج لینا ہوتی ہے تب ہمیں بار بار اور سمائے پر سیچائی کی آفشکتہ ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں سچائی کب کرنی ہے پر نیڑنے درش پودوں سوچکان کو مٹھی کی اپستیتی اور جلوائیو ماف دنڈوں کے آدھار پر لیا جا سکتا ہے جلوائیو ماف دنڈوں کے آدھار پر لیا جا سکتا ہے مدھی دین میں پودوں کو گیرانے اور لڑکانے جیسے درش لکشنوں کا اپیوگ اور سچائی کے سمائے کو نیڑھارن کرنے کے لیے جب جڑ سیتر سے مٹھی کا نمونہ ٹھیک سے مٹھی کے گولے نہیں بنتے ہیں تو سچائی کی یزنہ بنائی جا سکتی ہیں ادھیکانش فصلوں میں پانی کی مہتپن عودیوں کی پہچان تب کی گئی ہے جب اس اسطر میں جڑ سیتر میں پریابت نمی بنائے رکھنے کے لیے سچائی کی جانے چاہیے سچائی سمائے کا نردھارن پانی کے انوپریوں کی آبرتی ہیں جس میں پانی کو فصل کی ضرورتوں اور مٹھی کی پرکرتی کے آدھار پر لاغو کیا جانا ہے تعلیقہ میں دیکھیں گے سبجوں کی فصل کے مہتپن چرن کون کون سے چرن ہے ایک طرف فصل دیکھیں گے دوسری طرف گمبی روستہیں دیکھیں گے ٹاماتر، میرچ، بینگن اور گمبی روستہ کون سی ہے پھول، فل کا گچھا اور فل کا وکاس آلو میں دیکھیں گے کند کا آرمب اور کند کا وکاس اوکڑا جسم بھنڈی کہتے ہیں اس کی گمبی روستہ دیکھیں گے پھول اور فلی کا وکاس مولی، گاجر، سلجم، چکندر اس کی گمبی روستہ جڑ کی وردی یا وکاس پیاج اور لہسون میں دیکھیں گے کند کا نرمان اور بڑھنا مٹر اور سیم میں دیکھیں گے پھول، فلی کے گچھے اور فلی کا وکاس پتہ گوبی اور فل گوبی میں دیکھیں گے شیرش کا نرمان اور بڑھنا پتہ دار سبجیاں میں دیکھیں گے سمپورن، فصل، اوڈی اب پڑھیں گے سیچائی کے طریقے فصل کے کھیت میں سیچائی کے پانی کے انوپریوں کے راستے کو سیچائی کے طریقے کے روپ میں جانا جاتا ہے اپیوکت سیچائی پدیتی کا چیان مکھے روپ سے مٹی کی وشیشتاؤں، فصل پرانالی بھومی اسلاگ رتی سیچائی جل کی ماترہ اور گنووتتہ اور شرم اور ارجہ جیسے آدانوں کی پرکرتی اور اپلبدتہ پر نربھر کرتا ہے سیچائی کے چار سدانت، پرانالی، ارثات ستح، اپسطح، ایریل یا اوورہیڈ یا سپرنگلر سیچائی اور ڈریپ سیچائی ہیں کشل ویدی کا دیش اپس بڑھانے کے لیے انہیں آدانوں کے ساتھ سیچائی کے پانی کا اوچیت اپیوک کرنا ہے بھومی اسلاگ رتی مٹی اور فصل کے پرکار پانی کی گنووتتہ اور ماترہ شرم اور ارجہ کی اپلبدتہ سیچائی ویدی تائی کرنے کے کارک ہیں سیچائی پرانالی اور سامانے طریقے سے جو چتر میں دیا گئے ہیں سیچائی پرانالی ستحی دیکھیں گے اوپسطحی، سپرنگلر اور ڈریپ سیچائی کی ویدھیاں ستحی میں بار ویدھی، سیما، چیک بسین فیرو جسے ہم فرو میتھڑ بھی کہتے ہیں ایریگیشن سسٹم جو اوپسطحی جیسے سرپیس سب سرپیس، سپرنگلر اور ڈریپ اس میں میتھڑ آف ایریگیشن جو سیچائی کی ویدھیاں جو اپنے دیکھی ہے فلور ڈیریگیشن بورڈر ایریگیشن چیک بسین ایریگیشن فرو ایریگیشن اور سپرنگلر میں دیکھیں گے پوٹیبل سیمی پرمننٹ اور پرمننٹ یہ سیچائی کی پرانالی اور ویدھیاں ہیں پہلا دیکھیں گے بوتل سیچائی پرانالی یہ سیچائی کا سب سے آم اور سستا طریقہ ہے اسے گرودتوہ کرشن سیچائی ویدھی کے روپ میں جانا جاتا ہے کس کے روپ میں جانا جاتا ہے گرودتوہ کرشن سیچائی ویدھی کے روپ میں جانا جاتا ہے پانی آم طور پر ایک کھیت کے سیر پر چینل پائپ یا نلیوں کے مادیم سے پانی کی ایک دھارہ شروع کر کے کھیت میں ڈالا جاتا ہے اور پورے شیطر کی ستہ پر پرواہ کو فیلانے کے لیے گرودتوہ کرشن اور ہائیڈرو اسٹیٹک دباؤ کا انپالن کرتا ہے بھومی سمتل کرنا اور چوڑسائی کرنا اوشک ہیں مہتپون ستہی سیچائی کی ویدیاں ہیں بار ویدی کیاری یا بار ویدی بیسن اور رنگ بیسن ویدی اور فرو میتھڑ جسے ریج اور فرو براد ریج یا اوٹی ہوئی کیاری ویدی کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں بار ویدی یہ سیچائی کی ایک پراجن پرطہ ہے جس میں ایک کھیت میں پانی کا نالا کھلتا ہے اور اسے بھومی کی ستہ کو ایک چادر کے روپ میں ڈھکنے کے لیے سبھی دیشاؤں میں ستند روپ سے پروہ کرنے کی انمتی ملتی ہے اس شیطر میں ابیاس کیا جاتا ہے یہاں پانی کی پرچور ماترہ پانی کی پرچور ماترہ میں ہے اور اسطلاق رتی سمتل ہے بار ویدی دوارہ اچھے سمتل کھیت میں پیاج لسون مٹر پالک دھنیا میتی اور چولائی جیسی پرسارن ویدی دوارہ اگائی گئی سبجی کی فصل میں ابھی لگائی جاتی ہے یہاں بار ویدی کا چتر ہے دیکھ اچھے سے اس کے لاپ یہاں ٹھیک سے سمتل مٹو پر لگو ہوتا ہے گروتو ویدی اور ہائیڈرو اسٹیٹک دباؤ کے اپکرنوں کے قارن سنچالن کی کم دکش مانو سنسادن کی آوشکتہ نہیں ہے کسی ویشش اپکرن کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور اس کی ہانی ہے یہاں سیچائی کا اوگیانک اور اوگوشل طریقہ ہے اس ویدی میں سیچائی کے پانے کی ادھکتہ ہانی ہوتی ہیں تیسرا اسے سیچائی کے انہی طریقوں کی تلنا میں پرتی یونیٹ شیطر میں ادھک بانے کی آوشکتہ ہوتی ہے ویشال فصلوں اور جل بھراو کے پرتی سمویدن شیل فصلوں اور مرداج نیت روگوں کے پرسار کے لئے انوپیوکت ہیں یہ سبھی کھیت کی سطح کو گلہ کر دیتا ہے اس لئے اس شیطر میں خرپتوار کی آبادی بھی بڑھ جاتی ہے جب ایریا زیادہ گلہ ہوگا تو خرپتوار بھی ادھک بڑھے گا کھیت میں مٹی کی گس پیٹ کی درس میں بھنیت جڑ میں جل ویترن کی ایک روپتہ کا کارن بنتی ہیں اور پوشک پٹی کے بیج تیس سے سنٹی میٹر اونچائی کی سیمہ بنا کر اپیوکت آکار کی الگ الگ پٹیوں میں ویبازت کیا جاتا ہے تین سے دس میٹر چوڑائی پٹیاں اور تیس سے نبی میٹر کی لمبائی کے ساتھ 0.5 پرتیش تک ڈھلان کا نیرمان ہوتا ہے یہ ہوتا ویبین پرکار کی قریب اور پنگتی کی بڑتی سبجی جو چیتر کے لئے اپیوکت ہیں پانی کے آپورتی کا چینل سٹری ڈیلا یا سیما یہ چیتر میں دیکھئے سیما سیچائی ویدی کا چیتر ہے سیما سی چائی ویدی جس میں water supply channel ہے یہ یہ water supply channel ہے یہ سٹری ہے اور یہ ڈیلا اور سیما جسے کرنج اور border کہتے ہیں یہ اس میں سیما سیچائی ویدی اس کا چیتر ہے اس کا لاب دیکھیں گے سیما اور پٹیوں کو تیار کرنا سنجال کرنا اور بنائے رکھنا آسان ہے یہ چھوٹی پٹیوں کو بنا کر کھڑی ڈالانوں پر فسلو کی سیچائی کرنے کے لئے اوپیوکت ہیں اس کے لئے سمتل اور چکنی استhla کرتی کی آوشکتہ ہوتی ہے سیما کی پٹی کو سیچنے کے لئے بڑے جل پروہ کی آوشکتہ ہوتی ہے ریتلی مٹی کے لئے اوپیوکت نہیں جل نکاشی پرنالی کی آوشکتہ ہوتی ہے جسے ہم ڈرینیج کہتے ہیں بیسین ویدی کی جانج کریں جانج ویدی میں شیطر کو چوکار یا آہتاکار شیط چیگ یا سیچائی کے لئے میڑوں سے گیرے بوخندوں میں ویبازی کیا گیا ہے بوخند آم طور پر سمتل ہوتے ہیں یا بہت تھل کے ڈران ہوتے ہیں اس کا ابیوک کھیت اور پنگتی دونوں فصلوں کے لئے سپلتا پر بیسین ویدی میں ایک شنشود رنگ اور بیسین ویدی ہے جس میں فصل کو سیچائی کے لئے پودھوں کے چاروں اور لگ بک 45 سے 60 سنٹی میٹر چوڑا فصلوں میں یہ کریلا لوکی تروی تربوج آدھی کے لئے ابھیاز کیا جاتا ہے اس ویدی کا اپیوک سولنی سی پریوار کی سبجی فصلوں میں نہیں کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ یہ اس کا مین چینل ہے چیک بیسین سیچائی کی ویدی اس کا ریکھا رہے یہ اس کا مین چینل رہے یہ رنگ اور بیسین سیچائی ویدیاں کا ریکھ آرہ کس کا رنگ اور بیسین سیچائی ویدی کا ریکھ آرہ ہے یہ چتر میں دیکھئے اور لاب دیکھیں گے اس کا اس کا اپیوک انیمت آکرتیوں والے کھیتوں کی سیچائی کے لیے کیا جا سکتا ہے چوڑائی نہیں جاتا ہے اس لیے خرپدوار کی سمشہ کم سے کم ہو جاتی ہیں یہ پنگتیوں یا کیاریوں پر اگھائی گئی سبجوں کے لیے ادھیک اپیوکت کی ماشیندی سکتا ہست ہست شیف کرتے ہیں اپس ستائی سیچائی اپس ستائی سیچائی میں جمین کی ستا کے نیچے پانی اور کوشکاؤں دوارہ پانی کی آواج آئی ہوتی ہیں جب جڑ شتر میں نیچے ایک عبیت پرد سبھائی گروپ سے موجود ہوتی ہیں تو پانی کو عبیت پرد تک کھوڈ نے والی سنکلا کی نمتی دی جاتی ہیں جو تب جڑ شتر کو گھلہ کرنے کے لیے باد میں چلتی ہے کرتیم اوپ ستہی سیچائی میں چھدر یا چھدر یکت پائپوں کو جڑ شتر کے نیچے گومی گد روپ سے بچھایا جاتا اور اپیوکت سادنوں سے پانی کے پائپ میں لے جائے جاتا ہے لاب دیکھیں گے کم باشپی کرن کے قرآن پانی کی کمی کو کم کرتا ہے کھیر سنچالن کے ساتھ کوئی بیوہدان پیدانا کریں پسل کی آوشکتہ کے انصار اسٹتم گھرائی پر جل اسطر بنائے رکھنا جہاں فسلوں کو انکوریت کرنے کے لئے اکثر سیچائی کی آوشکتہ ہوتی ہے اسپرنکلر میں دیکھیں گے سیچائی کے لئے سپرنکلر سسٹم فسل پانی کے ساتھ ساتھ ورطا گھر طریقے سے ورشا کے روپ میں چھڑکا کیا جاتا ہے کس کے روپ میں چھڑکا کیا جاتا ہے جسے سپرنکلر سیچائی کہتے ہیں اس کا لاب دیکھیں گے اس کا اپیوگ اونچے نیچی بھومی کی سیچائی کے لئے کیا جا سکتا ہے پانی کی بچت 30 35 برتی سکتا ہے اس ویدی سے ارورغرق اور کیٹ ناشک بھی لگا جا سکتا ہے پسل کی آوشکتہ کے انوصار پانی کی ماتر کو نینتر کیا جا سکتا ہے سیچائی کے لئے بھومی کا آدھک شتر کور کیا جا سکتا ہے تھنڈ کے دوران پالے کو نینتر کرنے کے لئے یہ پرانالی اپیوکت ہے ہانی دیکھیں گے ستھاپنا اور رکھ 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 کے لئے کوشل مزدور کی آو سکتا ہوتی ہیں ادھک فاصلے والی لمبی فصل میں استثری اپیوک نائی ہوتی ہیں یا چیتر ہے جیسے overhead سیچائی بھی کہتے ہیں ڈریپ سیچائی بنالی یا ٹریکل سیچائی یا شکش سیچائی کے روپ میں جانتے ہیں جو اس ستت روپ میں پانی کے اپورتی کرتی ہیں اور دیمی دیمی جیرانتر بندھوں کے روپ میں گرتی ہیں یا انی پرانپک ویدی کے مقابلے 40 سے 60 پرتیشت پانی بچاتی ہیں کتنا 40 سے 60 پرتیشت جیسے ایمیٹر ڈریپر head control unit ڈریپ سیچائی کے اور پمپ اتیاد لگے ہوتے ہیں چیتر میں دیکھ دیمی ڈریپ سیچائی پرانالی یہ لے آؤٹ ہے اس کا لاب 80 نبی پرتیشت پانی کے اپیو کی دکشت کے ساتھ اتید کشل پرانالی ہے یہ 40 سے 60 پرانی بچاتا آئے یہ پرانالی ترل اوڑی رکو کو سیدھے جڑ میں آپورتی کی سویدھا بھی دیتی ہیں پودے کی اوپ 10 سے 25 پرتیشت تک بڑھائیں خرپتار کی شمشہ اور شرم کی لاغت کم سے کم ہیں ڈالانو یا آئیو کی بھومی میں آدھر سویش شروع پہاڑی پر ہانی اس تھاپنا لاغت بہت ادھ ہے اسے نیمی رکھنے اور سنچالیت کرنے کے لئے تکنی کی کوشل آوشک ہے یہ اپیوکت نہیں ہے جہاں پانی یا آو بھومی میں سرانی مطرہ میں نمک ہوتا ہے اسے بنائے رکھنے کے لئے سنچالیت کرنے کے لئے تکنی کوشل کی آوشک ہوتی ہے یہ اپیوکت نہیں ہے جہاں پانی کے پانی کے ساتھ ترل اورکوں کی پرٹیکش ہے اب اپنی پرگرطی آنچے حسل میں نشط آورتی پر سیچائی کا پانی لگانے کو رکھت ستھان کیا کہتے سیچائی کا سمی نیردھان کے روپ میں جانا جاتا ہے پودوں کا ویشش چرد پانی کے تناؤ پرطی شویدن سیل ہونے کا ترکت ستھان گمبی روپ میں جانا جاتا ہے سیما کو بنا کر بھومی کو سمتل کرنے کے لئے اپیوک تاکار کے ویبھین سٹریپ میں بیبازی کرنے کو سیما کی سیچائی ویدی کہا جاتا ہے سپرنکلر سیچائی کو آور اٹ کی روپ میں جانا جاتا ہیں پیاج اور لہسون کی افصل میں سیچائی کا مہت کون چرن ہے بھل 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 نانے کی عبستہ ہے ڈریپ سیچائی پرنالی میں اُس سرزک یا ٹپکنے والا ایمیٹرز یا ڈریپرز نامک اپکرنوں کے مادی میں پانی چھوڑ جاتا ہے 80 90% جل دکشتہ کے ساتھ اتدی کشل سیچائی پانی رکھتستان ڈریپ سیچائی ہیں بہت اگل پرشن پتہ گھوی میں سیچائی کا مہت پون چرن ہے شرس کا گھٹھن سیچائی کا پانی کا فسل کے ساتھ ساتھ مٹی پر بھی گول گولا گار طریقے سے پھلنے کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سیما سیچائی پرانالی کے مادیم سے ترل ارورکوں کے انوپریوں کی پکریہ کو کیا کہتے ہیں تیار اتپاد سیچائی کی ویدی جو بھومی کو آئی یوگ بنانے میں اپیوکت ہیں بار سیچائی کہل آتی ہیں جیسے سپنگلر سیچائی کہتے مدد ملتی ہیں کائی میں مدد ملتی ہے جو مدد ملتی ہے جل بچاؤ اپس میں وردی گونو وردی اپروکت سبھی میں کالم دیکھیں گے سپنگلر پڑھنالی جو ہے اس کا نلی کا اور حل جتائی فرو جتائی جسے یا اس میں سبجی کی فسل میں چیک بیسین کدو پریویار کی فسل بلب نمو فسل جسے پیاج میں اوچ اوچ جل اوپیوگ دکشتہ جو ہے وہ کس میں ہے ڈریف سسٹم میں ہے تو یہ چپٹر یہ تک